نمسکار سوگت میں ہوں آپ کے ساتھ سوہل خان کورونا سے جنگ کے بیچ ایک بڑی امید کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور امید جگانے والی یہ خبر بھوپال ایمز سے ہمارے پاس آ رہی ہے آئی سی ایم آر اور امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی اجازت سے دیش کی سب سے بڑی ریسرچ ایجنسی کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈسٹریل ریسرچ کی دیکھ ریک میں کلینیکل ٹرائل کے شروعاتی نتیجے سکرات مکھ آئیں ایمز میں بھرتی جن دو گمبیر مریضوں کو ونٹیلیٹر کی ضرورت تھی ان پر ایمیونٹی موڈیولیٹر دبا مائیکرو بیکٹیریم جبلو یعنی ایم جبلو کا پریوک کیا گیا انہیں ایک سبتہ میں دبائی کے تین ڈوز دیے گئے دونوں مریض آئی سی او سے باہر آ چکے ہیں پوری طرح سے خطرے سے باہر بتایا جارہا ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرمنسی کے مطابق دوانے دونوں مریضوں کے ٹھیک ہونے میں کتنا یوگدان دیا ہے اس کا مولیانکن 58 دن کے بعد ہو سکیتا کورونا کے گمبیر مریضوں پر کلینیکل ٹرائل کے بعد اب ایمز کے ڈاکٹروں نے اسیمٹیمیٹرک یووہ مریضوں اور کورونا کے علاج میں جھوٹے ہیلتھ پرکرز پر بھی ٹرائل کی تیاری شروع کرتی ایک دو دن میں ان دونوں کیٹیگری کے مریضوں کو بھی ایم ڈاولیو کا پہلا ڈوز دیا جائے گا سی ایس آئی آر نے احمد آباد کی کیڈلہ فارماسیوٹیکل کے ساتھ مل کر یہ دعوہ بنائی ہے تو اسے فیلحال ایک امید بھری خبر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق پورونا سے لڑنے والے مریضوں کو ایم ڈاولیو یعنی ایمینٹی موڈیلیٹر دوہ دی گئی اس کے بہتر نتیجے سامنے آئے ہیں ویجے بانگی ہے ہمارے ورش سہی ہوگی اس خبر پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گائیں ویجے جی یقیناً ایک ایکسپریمنٹ کے طور پر یہ دوہ دی گئی ہوگی لیکن نتیجے بہتر آئے ہیں تو امید کی کرن آگے جکتی دکھائی دے رہی ہے بلکل سوہل اور چونکہ اب اس پورے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے ہر جگہ دواؤں کی خوز اور اس پر کلینیکل ٹرائل چل رہے ہیں تو سب سے اہم یہی ہو جاتا ہے کہ جو بھی کلینیکل ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے نتیجے کم سے کم سکار آتمک آئے اور یہ جو ہوا ہے ٹرائل یہ واقعے میں امید جگانے والا ہے اور اس میں چونکہ آئی سی ایم آر انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اور امریکہ کے جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے اجازت دی ہے کہ اس کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے اہم داباد کی جو کیاڈیلا فارمیسٹیکل کے ساتھ مل کر سی اے س آئی آر نے یہ دوہ وقصد کیے چونکہ سی اے س آئی آر جو ہے وہ سب سے بڑی ریسرچ ایجنسی ہے بھارت کی اور اس کے نتیجے یہ سکار آتمک ہے ایمز میں جو دو لوگ بھرتی تھے انہیں وینٹی لیٹر کی بہت ضرورت تھی ان پر یہ ایمنیوٹی موڈولیٹر دوہ جس کو مائکرو بیکٹیریم ڈبلیو جس کا نام ہے اس کا پرہوک کیا اور ایک ہفتے میں دوائی کے تین ڈوز دیے گئے دونوں مریض آئی سیو سے باہر نکل آئے ہیں اور انہیں جنرل وارڈ میں بھرتی کیا گیا ہے اور کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ ایک بہت امید جگانے والی خبر ہم اس لئے کہہ رہے ہیں حالانکہ دونوں مریضوں کا جو ٹھیک ہونے میں دوائی کا کتنا یوگدان ہے جیسے ایمز کے ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اٹھاون دن بعد 58 دیز اس کے بعد اس کا ایک ملیانکن ہوتا ہے چونکہ کلینیکل ٹرائل کی بہت ساری پروسیس ہوتی ہے اب یہ جو اس ایمٹیمیٹک مریض ہیں جن کے کوئی لکشن نہیں دکھتے ہیں لیکن وہ کورونا پوزیٹیو ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو سنکرمیت کر سکتے ہیں تو ایسے مریضوں پر بھی اب یہ ٹرائل شروع کیا جائے گا اور جو ہیلتھ ورکر سے ان پر بھی ٹرائل یہ شروع کیا جائے گا تو یہ نتیجے جیسے جیسے آئیں گے تو اور دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ دوا اثر کر رہی ہے اور یدی سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر یہ کارگر علاج ہو سکتا ہے کورونا سے جنگ میں چلیے شروعاتی دور ہے فیلحال امید جگی ہے دیکھنا ہوگا آگے اس کے کیا کچھ نتیجے نکل کر سامنے آتے ہیں ویجے جی بہت بہت شکریہ تمام بات چیز دیں